موسیقی 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 اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے کیونکہ تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین جیڑا حسین ہی بیٹھ ہے اوڈی زبان تو چپ نظر نہیں آمیں گی نبی دے پیارے نواز سے نہ غلام بول کے نبی دے حسین تا ذکر کرے آنکھیں بہتر ہے وہ کے جسے نے کھویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سویا نہیں حسین ہم دو سناد بات نہائیتی باجب الاحترام نادخانہ نیشیرسان علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ شکیل ساکی صاحب اور اس علاقے دی جان پہچان حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان فخر اہل سنت شہر اہل سنت حضرت علامہ مولانا کر یکوب قادری صاحب اللہ دبارک و تعالی دا لکھ لکھ شکری جن نے حسین دا ذکر کر نماز دے میرے جنک میں نو اس قابل سمجھا ہے کہ میں نبی دے پیارے نماز سیدہ ذکر کر رہا اور میری خوش قسمت ہے کہ میں جامل سانیہ دیتون عباد سامنے بیٹھ کے نبی دے نماز سیدہ ذکر کر رہے ہیں حضرت طبیعت کافی نسازے گردت تکلیفت بوجود میں علامہ صاحب نے منو بڑی ہی محبت نلتا و دیتی کہ میں جنہ سرکار دے نماز سیدہ ذکر کر رہا اور انشاءاللہ میں اپنی حاضری مکمل مکمل لگوان دی کشش کرنی اور کوئی ایسے زبان میں چپ نظر نہ آوے کہ جتے نبی دے نباز سیدہ ذکر آوے قیامت اللہ دیارہ ہونا ہے کچھ لوگ کیا کھڑنگے مولا اسہ تے چکھیا نمازہ لے کے آیا کچھ اکھنگے مولا میں تے چکھیا نمازہ لے کے آیا کچھ اکھنگے مولا میں تے دنیا تے سخاوت کر کے آیا کام از کام جامعہ لسانیہ دے طالب علم اللہ دے بارگچ ارز کھڑن مولا تیرے نبی دے نباز سیدہ ذکر ہو رہا سی ہاتھ اچھے اچھے کر کے اچھے اچھے ہو کے اندھا سبحان اللہ گرامی کے در حضرات قرآن پاک دی آیت امبار کا تلاوت کرنے دے شہر فاصل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دیدن ارشاد فرمانا اللہ نے قرآن پاک دیدن ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن پاک دیدن ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن پاک دیدن ارشاد فرمایا تسی شعور نہیں رکھ دے اللہ نے فرمایا جڑے میرے راہ بچ قتل کیتے جاون انہیں مردہ انہیں مردہ حرکت پیچھ برکتیں بول کے اکھو انہیں مردہ نہ اکھو بلکہ او زندہ نے بلکہ لا تشعورون تسی شعور نہیں رکھ دے دوجہ مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَا لَّذِيَنَا قُتِلُهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُوَاتَا بَلْ اَحْيَاؤُ اِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ اللہ نے ارشاد فرمایا ارے قتل کینا تے دور دیگا لے اکھنا تے دور دیگا لے وَلَا تَحْسَبَنَا لَّذِيَنَا قُتِلُهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ جَدِيَا اللَّهِ دِي رَابِجِ مَرْجَانَ اُنَا نُوْ قَتَلْ اَاکھنا اکھنا تے دور دیگا لے زین میں تے سوچا بھی نا جے کہ مردہ نے بلکہ او زندہ نے میں انہوں نے رزق دینا گرامی قدر حضرات ایک گالی یاد رکھیا جے علماء تشریف فرمانے میں نے اصلاح فرمان دے کہ اللہ نے دا قرآن تے اہلِ بیت ایک دوجہ تو جدا نہیں جتے اہلِ بیت او تے قرآن جتے قرآن او تے اہلِ بیت گرامی قدر حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا اگر قرآن پڑھ دیو قرآن دی سمجھنا آوے تے میری اہلِ بیت دے بو بے ٹر جایا جے اہلِ بیت کلوں قرآن دا پچھ کیا بے جے گرامی قدر حضرات اللہ نے تبارک وطالعہ نے قرآن کریم دید ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیو دہیبا انکم الرجسا اہل البیتی ویتحیرکم تطحیرہ اللہ نے نمازین حکم فرمایا پلیتی تو دور ٹر جا اللہ نے روزہ دارن حکم فرمایا پلیتی دے نیڑے نا ہوئی اللہ نے سخیر نو ذکر فرمایا کہ پلیتی دے نیڑے نا ہوئی اللہ نے اللہ نے قیام کرنے والے نو فرمایا پلیتی دے نیڑے نا ہوئی نماز پڑھنے والے نو فرمایا پلیتی دے نیڑے نا ہوئی گرامی قدر حضرات اللہ دے جندی دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلِ بیعت باری آگئی اللہ نے فرما انما جرید اللہ نیوزہیبہ آنکو مرے جسا آلالبائید ویتاکر اگم تطہیرا نمازی نوہ مکمے پلیتی دے نیڑے نا روزہ دار نوہ مکمے پلیتی دے نیڑے نا میں ساخین نوہ مکمے پلیتی دے نیڑے نا میں نبی دی اللہ لی بیعتی باری آئی اللہ نے فرمایا پلی دی ہے خبردار نبی دی آل دے نیڑے نا میں خبردار لبی دی آل دے میڑے نامی گرامی کبر حضرات ایسا ایسے سخی نے ایسا خسین سخی ہے جدا سوان تے دل کرے اما زہرہ دی چولی چے بڑھ کے سوان جاوے جدا کھیڈن تے دل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مہورے نبو میں تے چڑھ کے کھیڑ روے اوہ خسین جدا دل کرے کھیڈنو تے نبی دے مون لیتے چڑھ کے کھیڑ جاوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو ایک دن میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانو تے اپنے بیٹے ابراہیم نو بٹھایا دوسرے زانو تے امیہ بے حسین نو بٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے نو بڑا پیار کر رہے ہیں نماز نو بڑا پیار کر رہے ہیں کدھی حسین نمو چھو مدینے کدھی ابراہیم نمو چھو مدینے غور نہ سنے دے کدھی حسین نمو چھو مدینے اللہ فرما رہی ہے کہ تو انہوں اینہ دمہ چکیڑا چوکھا سونا لگ دے اخیر تک بچےوں گلہ نہیں کرنی ہے طالبی لو میں مدرسہ دے توڑی بڑی شاہ نے میرے پانی کر کے گلہ نہیں کرو میرا گلہ گلہ نہیں ٹائم ہے تو ساپے نہیں ہے میرا گلہ سنو باچہ میں قلب ہے کہ توڑی سارے نے گلہ سنو دا بابا دے بلاندھو اخیر تکہ کو سبحان اللہ ایک بری پھر اچھی بہنہ کو سبحان اللہ جبریل نے میری آقا دے صلاة والسلام دے بارگچ سونے آ رب فرماندھا ہے اینہ دبا مچوں تو انہوں چوکھا کیڑا سونہ لگ دے میرے نبی نے فرما جبریلہ میں نے تو دو بی بڑے سونے لگ دے جبریل نے اردکیتی سونے آ رب فرماندھا ایک تون رکھل تے ایک سانوں دے دے اینہ میں چونے ایک تون رکھل ہے ایک سانوں دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو غلاموں جبریل نے انہی گالہ کی تھی میری آقا دے اکھا دے بچ آنسو آگے میری آقا دے اکھا دے بچ آنسو آگے تو میری آقا نے فرما جبریلہ جے میں حسین دیوان بیٹی فاطمہ روے گی علی روے گا حسن روے گا میں روماں گا تو میں بیٹا اپنا ابراہیم دے دینا کللہ ہی میں روماں گا جبریلہ مہرے بیٹا ابراہیم علیہ جا گرامی اکہ حضرات کچھ دن گزرے تھے ابراہیم دا shouting وگیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے نو اپنے ہتھتے چکے روندے نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر اکے دن آئمہ میں حسین کھیڑ دے کھیڑ دے میری آقا دے کھولوں دے گزرے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کھلایا کہ میرے آقا نے فرمایا آہ حسین میرے جب ہمار لے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم دا حسین کھیڑ دا کھیڑ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ گیا میرے آقا نے حسین نو جب پھیل آ لی حسین نے میرے آقا نو جب پھیل آ لی گرامی قدر حضرات مئی تھے نکتہ پیش کر دوں چوانا کو سبحان اللہ پھر دیکھواری چوانا کو سبحان اللہ امالینا اللہ اللہ میری حضر قبول فرمائے اللہ تبارک و ترامل دفعی قطاع فرمائے آمین